بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گوگل کلار سورم سے ضرور سنے ہوں گے اس کے بعد جو ہے لاسٹ لیکچر جو تھا وہ ہمارا تھا نظم نات کا مشکی کام نظم نات جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو سب سے پہلے سمجھائی اس کو ایکسپلین کیا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو اس کی تشریحات کروائی تھی تشریحات کرنے کے بعد اس کے الفاظ معنی الفاظ جملے اس کے بعد واحد جمع الفاظ متلازم الفاظ کروائے تھے اور اس کے بعد میں نے اس میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگ کو ایک ہومک دیا تھا کہ اس نظم کا خلاصہ لکھئے تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے ضرور تحریر کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ وہ خلاصہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے کیونکہ مرکزی خیال آپ لوگ کو میں نے کروایا ہے خلاصہ آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے اس نظم کا ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ آج کے کام کی جانب کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہماری جو فیرس تھے اس میں ہیں سوالات کے جوابات اور نمبر دو ہے درست جوابات کا انتخاب جیسا کہ جو یہ نظم ہے نات اس کا اس کی پیدہ تشریحات کروائی گئی اور اس کا جو مشکی کام تھا اس میں جو جو چیزیں شامل تھیں وہ آپ لوگ کو پہلے ہی کروا دی گئی ہیں صرف سوالات پڑے گئے تھے جو کہ میں نے آپ لوگ کو نہیں کروائے تھے تو آج ہم کریں گے آتے ہیں اپنے سوال نمبر پہلے کی جانب پہلا ہمارا سوال ہے نات کسے کہتے ہیں جس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی نظم جس میں شاعر جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نبی کی جو ہے تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نبی کی سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اس نظم کو جو ہم لوگ نات کہیں گے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے اس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے اس کا جواب کچھ اس طرح ہے اس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مقدم اور بلند مرتبے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور سے دنیا میں اجالہ کر دیا عرب کی جاہل قوم کو علم سے منور کر دیا اور آپ کے آنے کے بعد تمام مسکینوں اور یتیموں کو سہارا ملا اس کے بعد ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے کمر کے ٹکڑے کیے سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کمر کے ٹکڑے کیے سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو نبوت کا موجزہ دکھانے کیلئے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے دین کو پھیلا رہے تھے تب اہلِ قریش نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا ٹھیکے اور وہ جو ہے بتوں کی پجا کیا کرتے تھے اور وہ جو ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو ہے موجود ہونے کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے اس چیز سے بلکل ہی انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرب والوں کو اپنی نبوت کا موجزہ دکھانے کے لئے یعنی کہ اپنی نبوت کا پورا اقرار کرنے کے لئے ان کو جو ہے اس چیز کو کہ وہ آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کر رہے تھے اس چیز کو منوانے کے لئے آپ نے ایک موجزہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جب ان تمام لوگوں نے یہ موجزہ دیکھا تو عرب کے تقریباً بہت سارے لوگ یعنی کہ بہت کافی تمام لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کر ریا ان تمام لوگوں نے ٹھیک ہے اور اسلام کو ماننے لگے تو اس لئے جو ہے یہ واقعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قصوں کی کس طرح مدد کیا کرتے تھے ٹھیک ہے بیٹا یہ جو ہے توئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نکتہ بائی بسٹیک لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے آپ مت لگائیے گا اس کا اہے کس طرح ٹھیک ہے صحیح ورڈ یہ ہے طرح تو اس کا جواب ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قصوں یتیموں مسکینوں کی پیار اور محبت سے ان کی مشکلیں حل فرماتے اور ان کی مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تمام یتیموں کو مسکینوں کو بے سہاروں کو سہارہ ملا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی یتیم یتیم نہیں رہا کوئی مسکین مسکین نہیں رہا اور جو بے سہارہ لوگ تھے وہ بے سہارہ نہیں رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنی محبت سے اپنی چھاؤں میں اپنے سائے میں سمیٹ لیا اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو راہ دکھائی اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہل قوم کو راہ دکھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ جہالت میں گھرے ہوئے تھے ٹھیکے عرب کے لوگ امیر گریب کا سب کا بہت فرق کرتے تھے اس کے بعد بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو اس طرح جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے ان کو دین کا پیغام دیا ان کو علم دیا ان کو اللہ تعالی کی وحدانیت کا جو ہے احساس دلایا اس طرح عرب کی جو انپڑ جاہل قوم تھی اس نے جو ہے علم حاصل کیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہل قوم کو راہ دکھائی اب آتے ہیں اپنے اگلے سال کی جانب جو ہے درست بیانات کی نشاندات درست بیانات کی نشاندات جو ہے بیٹا یہ آپ لوگ کے فائیو ہیں نمبر ون ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں ڈیش کے وہ ہے اس کا اس کی جو آپشن سے وہ میں نے چار لکھے ہوئے ہیں اور جو صحیح اپشن ہے وہ گری کلر میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بلوگ جو ہے گری کلر کا ہے تو آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ چار اپشن لکھیں تین بھی لکھ سکتے ہیں سینٹینس کو بلو پین سے لکھئے گا اور جو اس کا اپشن ہیں وہ آپ بلک پین سے لکھئے گا اور ظاہر بلک پین سے لکھیں گے تو صحیح والے پر بلو پین سے آپ ٹھیک لگائیے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو پہلے والے کا جو اپشن سے وہ ہے آسمان سورج کمر اور ستارے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے کمر اس کے بعد لا مقام لا مقام لا مقام تک ہے جس کا وہ ہے اس کا جو ہے اپشن سے سہارا اجالہ نزارہ کنارہ اور اس کا صحیح اپشن ہے بجالہ نمبر تین سب سے بالا دیش ہمارا نبی اس کے اپشن سے ارفہ والا آلا بالا تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آلا نمبر چار ان کا ان کا دیش ہمارا نبی اس کے اپشن سے پیارا نیارا سہارا تمہارا تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تمہارا گم زدوں کو رزا دیش دی جے کے ہے مزدہ بتا سنا ندہ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مزدہ ٹھیکے دیئر طلبہ یہ آپ لوگ کے جو ہیں پانچ چوز کریکٹ آنسر ہیں ان کو جو ہے آپ لوگ پہلے آپ جملہ لکھئے گا اور اس کے نیچے آپ اپشن لکھئے گا اور وہی جو کریکٹ اپشن ہے وہ اس بلینک میں فیل بھی کیجئے گا ٹھیکے مجھے امید ہے یہ سارا کام آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ سارا کام جو ہے آپ لوگ مکمل کیجئے اور ساتھ میں جو آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز میں کام کروایا گیا ہے وہ بھی مکمل کیجئے اور اسکول آ کر چیک کروائیے شکریہ